یہ اکثر کہا گیا ہے کہ بچے قوم کی دولت ہیں اگر یہ سچ ہے تو ہندوستان کا شمار دنیا کی امیر ترین قوموں میں کرنا چاہیے زندگی کے کسی اور شعبے میں ہم دولت پیدا کریں یا نہ کریں بچے پیدا کرنے میں ہمارا کوئی ثانی نہیں ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں جو ان کا نام دولت رام ہے واقعی بچوں کے اعتبار سے دولت کے اعتبار سے ہمارے محلے کے سب سے بڑے رئیس سمجھے جا سکتے ہیں وہ اپنی اس خوش قسمتی پر نازہ نظر آتے ہیں کہ ایک اور بچہ ان کیا ہونے والا ہے اکثر ایک بچے کو کندر پر اٹھائے دوسرے کو گود میں لیے تیسے کو انگلی سے لگائے میرے پاس آتے ہیں اور چوتھے بچے کو میری گود میں دے کر کہتے ہیں بھائی صاحب اب آپ بھی بال بچوں والے ہوتے تو اپنے بچے کو گود میں لے کر کتنے خوش ہوتے میں جلدی سے ان کے بچے کو گود سے اتار کر کہتا ہوں رہنے دیجئے بھائی صاحب میں لنورہ ہی بھلا اس پر ان کا بچہ میری گود سے اترنے سے انکار کر دیتا ہے اور اپنی ناک سے انگلی نکال کر میرے موں میں ٹھونستے ہوئے کہتا ہے پھر ان بچوں کے نام کس قدر عجیب ہوتے ہیں جو لڑکا ہے وہ کٹو ہے یا بجو ہے یا سلو ہے یا جنو ہے جو لڑکی ہے وہ گگلی ہے یا شنی ہے یا دنی ہے یا پمی ہے آج تک آپ نے کسی بچے کا نام قائلے اور ڈھنکا نہیں سنا ہوگا اس بات سے جہاں والدین کے ذہن کی غربت پر روشنی پڑتی ہے وہاں ان بچوں کے مستقبل کا بھی کچھ اندازہ ہوتا ہے اس حساب سے بچپن میں اپنے پندر جوال لال نہرو ان کا نام ضرور ججو ہوگا اور کینیڈی اگر ہندوستان میں پیدا ہوتے تو ضرور ان کا نام گڈہ ہوتا